السلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ سب لگ بلکل ٹھیک ہوں گے بہاج علی ایک بہترین پاکستانی ادھکار ہیں جو حال ہی میں اپنی ہر سیریز تیرے بین کے بعد مقبولیت کی نئی بلندیوں پر پہنچے ہیں تیرے بین ان کا پہلا کمرشل ڈراما ہے جس نے کافی مقبولیت حاصل کی ہے اسے قبل انہوں نے جو پچ گئے اور اس جلیبی میں کام کیا تھا جنہیں منداہوں نے خوبصراہ تھا آج کی ویڈیو میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں کریں گی بہاج علی لاہور میں پیدا ہوئے اور وہ اپنی والدین کے اکلوتی اولاد ہیں ان کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے ان کی والدہ ٹیچر تھی بہاج علی ایک شرارتی بچے تھے وہ ایک شاعرانہ شخصیت ہیں اور فن کی مختلف شکلوں سے محبت کرتے ہیں بہاج علی کے والد کا دوہزار سترہ میں انتقال ہو گیا ان کے والد کی موت نے ان کی شخصیت کو تبدیل کر دیا اور وہ حساس ہو گئے بہاج علی شادی شدہ ہیں اور ان کی پیاری سی بیوی کا نام سنہ ہے ان کی شادی دوہزار سولہ میں ہوئی بہاج علی کے بہت پیاری سی بیٹی ہے بہاج علی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی بیٹی نے ان کی زندگی میں رنگ بھرے ہیں اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم گزار کے بہت خوش ہوتے ہیں گھر میں بہاج علی ایک آرامدار سست قسم کی آدمی ہیں وہ گھر میں زیادہ کام نہیں کرتے ان کا کہنا کہ گھر پر آرام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں ادھاکاری کی حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ڈراما کیا اور مجھے وہ کرنا اچھا لگا مایا علی میڈیا انڈسٹری میں وہاں جلی کی بہترین دوست ہیں دونوں پرانے دوست ہیں وہاں جلی بطور ادھاکار ایمان علی کی تاریخ کرتے ہیں انہوں نے ایک شوہ میں انکشاف کیا کہ ایمان علی ان کا کرش ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ ایمان علی کو ان کے بارے میں علم ہے یا نہیں وہاں جلی نے اب تک جتنے بھی ڈراما میں کام کیا ہے ان کی سب سے زیادہ ہیٹ چوڑی یومنہ زیادی کے ساتھ ہے جس نے آن سکرین رومیس اور کمیسٹری کے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں وہاں جلی ایک ٹیلنٹیڈ ادھاکار ہے اور امید ہے کہ وہ اور زیادہ ترقی کریں گے آپ لوگ کیا کہیں کہ کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ